اسران لیکم کیسے آپ سب تو آج کی ہماری ویڈیو بہت زیادہ سپیشل ہے ان لوگوں کے لیے جن کے ساتھ کچھ ایشیوز ہو جاتے ہیں یہ ایشیوز بہت زیادہ ہو رہے تھے سوچا اس پہ بھی ایک ویڈیو بنا کے میں اپلوڈ کر دوں تو ویڈیو پوری دیکھنی ہے سکیپ نہیں کرنی اگر آپ نے سکیپ کر دی تو آپ کو کچھ بھی سمجھ نہیں آئے گا تو اکثر اوقات ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی ایڈی کی سیفٹی کے لیے اکانٹ سنٹر میں جاتے ہیں اکانٹ سنٹر میں جا کے یہاں پہ لاگ کر دیتے ہیں تو لاگ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر ہمارا پاسول نمبر کسی اور کے پاس ہے اگر وہ ایڈی اوپن کرنے کی کوشش کرے گا اس کے آگے اپٹین کا اپشن آ جاتا ہے میں آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں یہ دیکھو یہاں میں نے پاسول لگایا ہے پاسول بلکل کریکٹ ہے لیکن پھر بھی آگے اپٹین کا اپشن آ رہا ہے کیوں آ رہا ہے کہ انہیں کے اس ایڈی میں لاگ لگا ہوئے اور اس کی ایڈی میں میرا ڈیوائس ایڈ نہیں ہے تو یہ جو ڈیوائس ادھر ایڈ ہیں یہ تو سمپل جیسے پاسول ڈالیں گے اوپن کر لیں گے اگر ان تین ڈیوائسوں کے علاوہ کوئی میری ایڈی اوپن کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کے پاس بے شک میرا پاسول بھی ہوگا لیکن اپٹین والا اپشن آ جائے گا تو یہ تو ہو گیا یہ اس لحاظ سے لیکن اکثر بھائیوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے ان کی جی میل گم ہو جاتی ہے نمبر گم ہو جاتا ہے اچھا اس کے بعد لاگ کر کے بیٹھ جاتے ہیں فیس بک ہوتا ہے لیکن فیس بک پہ تو اپٹین پاسول نہیں جا سکتا پھر بھی آئیڈی اوپن نہیں ہو سکتی ٹویٹر پہ بھی اپٹین پاسول نہیں جا سکتا پھر بھی آئیڈی اوپن نہیں ہو سکتی فیس بک ٹویٹر نمبر جی میل اگر ان میں سے کسی چیز کے ساتھ بھی آپ کی آئیڈی لگی ہے اور اس کا پاسول آپ کے پاس ہے صحیح اکثر ایسا ہوتا ہے ہم موبیل چینج کر لیتے ہیں جی میل گم ہو جاتا ہے بے شکر جی میل اور پاسول ہمیں یاد ہوتا ہے لیکن آئیڈی ہم اوپن نہیں کر سکتے آگے لوگ کا اپشن آ رہا ہوتا ہے اگر واقعہ آپ کی آئیڈی ہے واقعہ بالکل اگر پروف کے ساتھ آپ مجھے یہ سائیڈ میں ایک نمبر نظر آ رہا ہے تو اس پہ میسج کر کے آپ کو پہلے پروف دینا پڑے گا کہ واقعہ آپ کی آئیڈی ہے تو ان چاروں چیزوں کے لوگ میں اوپن کر کے دے دوں گا اگر آپ کی آئیڈی فیس بک کے ساتھ ہے ٹویٹر کے ساتھ ہے نمبر کے ساتھ ہے یا جی میل کے ساتھ ہے تو اس کا یہ لوگ میں توڑ کے دے دوں گا شرط یہ ہے کہ آپ کو جی میل اور پاسول دینا پڑے گا نمبر اور پاسول دینا پڑے گا ٹویٹر کا پاسول دینا پڑے گا یا فیس بک کا پاسول دینا پڑے گا تو میں آپ کو ہنڈر فیسد گرنٹی کے ساتھ آئیڈی اوپن کر کے دے دوں گا اس کی ویڈیو بنا کے میں اپلوڈ نہیں کر سکتا کیونکہ اگر ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر دی کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہاں ہر دوسرا بندہ سکیمر ہے تو اکثر بھائی گلتی سے کسی کو پاسول دے دیتی ہیں پھر ان کے پاس سیم نہیں ہوتی جی میل نہیں ہوتا وہ لاگ کر کے سیو رکھ لیتے ہیں تو سامنے والا ایڈی نہیں اٹھا سکتا اگر یہ چیز ہر بندے کو پتہ چل گئی تو پھر سب کی ایڈیا مسئلے میں پڑ جائیں گی تو امید ہے میری بات سمجھ آ گئی ہوگی اگر آپ کے ساتھ ایسا ایشو ہوتا ہے کیونکہ میرے ساتھ خود بھی ہوا تھا کہ میں نے موبیل چینج کیا تھا لیکن میرا جی میل مجھے یاد نہیں تھا تو ایڈی اوپن کرتا تھا اپٹین کا اپشن آ رہا تھا تو جب میرے ساتھ یہ مسئلہ ہو سکتا ہے تو آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ پاکستان ہیں تو اس میں سیمز گم ہو جاتی ہیں پھر سیمز نکلوانے بندہ جاتا ہے وہ کمپنی والے نکال کے نہیں دیتے یہ بھی مسئلہ ہو جاتا ہے تو اگر اس لحاظ سے اگر آپ کی ایڈی کو لوک لگا ہوا ہے تو میں آپ کی ایڈی کو اوپن کر کے دے دوں گا اگر اور بھی کوئی اللہ کا مسئلہ ہے آپ کو سمجھ نہیں آ رہا تو سائیڈ میں میرا نمبر ہے نمبر پہ میسج بھی کر سکتے ہیں یا نیچے اور بھی بہت زیادہ لنک ہے جیسا کہ انساگرام ہو گیا ٹک ٹاک ہو گیا سنیپ چیٹ ہو گیا بہت زیادہ لنک میں نے دیے ہوئے اپنے تو وہاں پہ بھی کسی بھی لنک پہ آپ جوائن ہوگے میرے سے بات کر سکتے ہیں امید ہے کہ آپ کو بات مکمل سمجھ آ گئی ہوگی اگر آپ کو پرچیزنگ کروانی ہے لوگنگ والی تو پرچیزنگ ہمارے پاس نہیں ہے لیکن ٹیگ ڈیمن ہمارے پاس اویلبل ہے بلکل لویس پرائز ہے ٹیگ ڈیمن یہ ہوتے ہیں کہ جب آپ اپنی ایڈی کا سکرین شورٹ دیتے ہو آپ کو ایڈی نہیں دینی پڑے گی نہ ایڈی کا پاسوال دینا پڑے گا صرف ایڈی کا سکرین شورٹ دینا پڑے گا اور اس کے ذریعے ہم آپ کو پرچیزنگ کر کے دے دیں گے سہیا تو پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ